بھئی علم حاصل کرنے کے لئے کچھ کریں گے تو علم حاصل ہوگا نا ایسے ہی تھوڑی اچھی نیت سے علم حاصل ہو جائے گا اچھی نیت ایک اچھی چیز ہے اچھی شروعات ہے لیکن کچھ کرنا بھی تو پڑے گا اگر کریں گے نہیں تو علم حاصل ہونے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یاہیہ بن عبی قتی رحمہ اللہ تابعی ہے انہوں نے بہت سمجھ کی بات کہیں امام مسلم نے اپنے مقدمے میں جمع کیا ہے انہوں نے فرمایا علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راہت کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا اگر جسم کو بہت آرام سے رکھنا ہے تو پھر کیا ہوگا ارے بھئی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو آپ لوگ گھر پہ ہوتے آرام کر رہے ہوتے ہاں صبح ہے سنڈے مونی ہے آرام کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم نہیں حاصل ہوتا جسم کی راہت کے ساتھ مطلب کچھ نہ کچھ کوشش سٹرگل مجاہدہ کریں گے تو جاکہ علم حاصل ہوگا تمہیں بھائیوں بہت سے لوگوں کی کہانی یہی ہے کہ دس سال پہلے معلوم پڑ چکا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن دس سال نکل گئے زندگی کے اچھی نیت کے ساتھ نیت تو ہو سکتا ہے اچھی ہے لیکن کچھ کیے ہی نہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کچھ ایکشن بھی تو کرنا ہوگا تو ہی علم حاصل ہوگا تمہیں بھائیوں بہنیں اگر آپ سارے سالف سالہین سکولر کی کہانیاں پڑھیں گے آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی سٹرگل کوشش اس کے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ نعمت ہے نا اللہ کی ارے بھائی دنیا کی اس سے بہت کم درجے کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے آدمی کتنا سٹرگل کرتا ہے ایک اچھی کمائی ہو تو اس کے لئے پہلے سے کریئر کے پہلے پیٹی لئے کتنی محنت کتنی سٹرگل کتنی ڈگریز کتنا پروموشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے ایک اچھا کریئر ملے اسے ایک اچھا بزنس ملے اسے ایک اچھا جوب ملے لیکن اس سے بہت بڑے درجے کی نعمت ہے یہ علم اس کے لئے کچھ کوشش نہیں کرنا ہوگا کیا ایسا لگتا ہے ایسے ہی علم حاصل ہو جائے گا صحیح الجامعے میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال علمو بتعلم علم تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے علم تو سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں سٹڈی کرنا ہوگا سٹرگل کرنا ہوگا ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين